ہیلو فرنڈز تو آپ کو پتا ہوگا کہ ریسنٹلی جو ہے جو جو مو کشمیر ایس ایس بی کی طرف سے جو ہے جو مو کشمیر پولیس سب انسپیکٹر کا جو پوسٹ بہت سارے پوسٹ نکلے ہیں اور اس کا سیلیبس بھی آؤٹ ہو چکا ہے لیکن ہر ایگزیم میں جو ہے سب سے پہلی چیلنج جو ہوتی ہے شروعات کرنے سے پہلے کہ کہاں سے شروع کریں چونکہ جو سیلیبس ہوتا ہے وہ وہ ایک چھپی کتاب ہوتی ہے اس میں آپ کو پوری طرح سے نہیں بتایا جب آپ کیا کی پڑھنا ہوگا کیا کچھ کنسٹ کرنا ہوگا تو سب سے پہلی چیلنج پہلے چیلنج جو ہوتی ہے ہر ایس پیرنٹس کے پاتھ ہر جو ایک جنرمن ایس پیرنٹس ہوتا ہے تو وہ سیلیبس سمجھنے کی ہوتی ہے تو ہم نے اس ویڈیو میں جو ہے ہم نے یہ سیلیبس سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ کو کیا کیا پڑھنا ہوگا کس ٹاپک میں کتنا پڑھنا ہوگا کتنا نہیں پڑھنا ہوگا تو یہاں پہ جو ہے اس ویڈیو میں کمپلیٹ ڈیکو ہون ہوگا جمہوں کیشمیر پولیس سب انسپیکٹر جو کا سیلیبس ہوگا اور اس کے انڈر ہر ٹاپک ہنڈر کون سے سب ٹاپک ہوں گے اور جو ہیڈن ٹاپک ہنے وہ جو آپ کو پڑھنے ہیں جو مینشن نہیں ہیں وہ اور آثنٹک صورٹے جو آپ کو پڑھنے بازار میں ہزاروں سورٹ آپ کو ملے گئے آثنٹک کون سے ہیں جو آپ کو پڑھنے ہوں گے وہ بھی بتاؤں گا اور ساتھ میں جو بکس ہوں گے آپ کون سے پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو سٹری جو ہے کیسے ڈیل کرنا ہوگا تاکہ جو ہے آپ جو آپ کوالیفائی کر پاؤ تو کچھ اگر آپ نے دیکھا ہوگا سیلیبس کچھ اس طرح سے وہاں سے سیلیبس آیا ہے جو کی پوری طرح سے اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ہی چھوٹا لگ رہا ہے آر دس لائنز میں ہے سارا گیرہ پوائنٹس میں سارا سیلیبس ہے تو آپ کو لگتا ہے بہت ایزی ہے لیکن جو ہے اس میں جو ہیڈن ٹاپکس اور سب ٹاپکس ہوتے ہیں وہ آپ کو پتا نہیں ہوتے ہیں اور آپ اس میں جو ہے ہسٹری آف انڈیا اب آپ کہاں سے شروع کریں کتنا پڑھنا ہے کتنا نہیں پڑھنا ہے تو وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا وہاں سے جو سیلیبس آیا ہے اس کی میں بات نہیں کروں گا میں نے جو آپ کو اس سیلیبس کا بریک ڈاؤن کیا ہے میں آپ کو وہ بتانے والا ہوں سب سے پہلے کرنٹ ایونٹس آف نیشنل انٹرنیشنل ایمپورٹنس لکھا ہے تو آپ کو کیا پڑھنا ہوگا اس میں تو ایٹ لیسٹ جو ہے آپ کو پچھلے چھے مہینے کا پچھلے چلاسٹ سکس منٹس کا جو کرنٹ افیر ہوگا وہ سارا ڈیلی بیسز پہ کیا کچھ کہاں پہ بڑا بڑا ہوا اب آپ ڈسٹرکس کی ڈسٹرکس میں کہاں کیا ہوا وہ ڈونڈیں بیٹھیں گے تو آپ کو ساری عمر لگ جائے گی نیشنل لیول پہ کیا کچھ ہوتا ہے ان چھے مہینوں میں آپ کو وہ سارا کنسلٹ کرنا ہوگا اور اس کے لیے جو ہے آپ کو کم سے کم جو ہے جو اگر آپ ایک ہی منمم آپ کو آپ کو دو تین سورسز نہیں چاہیے آپ کو ایک ہی چاہیے میں نے یہاں پہ دو تین رکھے ہیں جیسے اریہت کی ایک آتی ہے ویزرڈ آتی ہے اور آن لائن جی کے ٹوڑے جی کے ٹوڑے آتا ہے اور کرنٹ افیر ڈیلی آتا ہے آپ ان میں سے کوئی ایک سیلیکٹ کیجئے اگر آپ کو کوئی میکزین ملتی ہے جیسے ویزرڈ ایک میکزین آتی ہے اب آپ کو وہ ملتی ہے وہ آپ کرونیکل ملتی ہے وہ لے لیجئے صرف ایک لے لیجئے ایک مہینے کے لیے اس پہ آپ کنسلٹ کر کے اس کے شارٹ نوٹس اور ڈیلی نوٹس بنائیے وہ بنا کے جو ہے آپ کو بہت ہلپ ملنے والی ہے کیونکہ آپ کو جو ہے آپ لاسٹ پہ جو اگزام میں یہ ساری میکزین ریپیٹ ریوائز نہیں کر سکتے یہ تو ہو گیا ان چھے مہینوں کا کیا آپ کو اللہ تو اس سے پہلے کا پڑھنا ہے آپ کو پڑھنا ہے decimal criminal . لکھا ہے تو انٹرنیشنل ایمپورٹنس میں آپ کو کیا پڑھنا ہوگا آپ اگر آپ چھ مہینوں کا انٹرنیشنل پڑھنے بیٹھیں گے تو آپ کے ساری عمر نکل جائے گی تو آپ کو کیا پڑھنا ہوگا چھ مہینوں کا انٹرنیشنل دیکھیں جو انڈیا ریلیٹڈ ہے اکنومی پولٹی سے ریلیٹڈ جو ہے جیسے انڈیا چائنا کا ہے انڈیا پاکستان کا ہے انڈیا یو ایس کا ہے جو بڑے بڑے ٹریڈز ہوتے ہیں آپ یہ نا بیٹھیں ڈیلی جو وہاں پہ کمیونکیشن ہوتی ہے آپ اس کو بھی پڑھنے بیٹھیں گے تو آپ کے سارے سارا ٹائم اس میں ضائع ہو جائے گا میجر میجر ایونٹس اب آپ کو میجر ایونٹس کیسے پتا چلے گا کون میجر ہے کون مائنر ہے دیکھیں جو کوئی ایونٹس جو ہے کسی نیشنل ڈیلی نے ہندو نے ٹائمز آف انڈیا نے یا کسی اور بڑے نیشنل ڈیلی نے کیری کیا ہے دو تین دن تک تو آپ وہ آپ کو وہ پڑھنا ہوگا انٹرنیشنل ایمپورٹنس میں جو کچھ ان میں نہیں آتا ہے سمجھ لیے وہ آپ کے لیے کچھ آپ کے لیے زیادہ مفید نہیں ہے آپ وہ چھوڑ دیجئے تو اس کا جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے اس کے ڈیلی شورٹ نوٹس بنانے ہوں گے اگر آپ کو آج 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 بیٹھے ہیں تو ساتھ ساتھ میں ایک چھوٹی سی کاپی لے کے آپ وہ نوٹس اس کے اتار دے جائیے آپ جو ہے اس جو میکزین ہے ان پر آپ ڈیپنڈنٹ نہیں رہنا تو دوسری بات ہے ہسٹری آف انڈیا انڈ اینڈیا نیشنل مومنٹ تو ہسٹری آف انڈیا دیکھیں بہت بڑی ہے یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے اس میں اگر آپ چاہو تو ماسٹرز بھی آپ کر سکتے ہو ماسٹرز کیا مطلب اس میں پی ایڈی ہوتا ہے تو آپ کو کیا پی ایڈی تھوڑی کرنا ہے اس میں آپ کو کیا ہے کہ ایکزیم پاس کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا دیکھیں آپ کو انشنٹ یہاں پہ ہسٹری آف انڈیا لکھا ہے ہسٹری آف انڈیا انشنٹ بھی ہوتا ہے میڈیول بھی ہوتا ہے اور موڈرن بھی ہوتا ہے لیکن اس میں کیا لکھا ہے انڈین نیشنل مومنٹ لکھا ہے لیکن انشنٹ اور میڈیول نہیں لکھا ہے تو اس میں کیا ہے کہ آپ کو انشنٹ اور میڈیول سپرپیشلی پڑھنا ہوگا لیکن وہ آپ چھوڑ نہیں سکتے وہ آپ چھوڑ نہیں سکتے اب آپ کو وہ ایٹ لیسٹ جو ہے موٹے موٹے طور پر جو پوائنٹس ہیں انشنٹ اور میڈیویل کے وہ آپ کو وہ آپ کو ضرور پڑھنے ہو اس کے پوائنٹس آپ چاہیں تو کہیں پہ جو ہے لکھ رکھ 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 زیادہ بڑا نہیں ہے جب آپ ایک بار پڑھیں گے تو آپ پہلی بار آپ کو بہت بہت بڑا لگے گا اور آپ کو بڑی کوئی ماسٹرز کی بک لے کے نہیں بیٹھنی ہے اب میں آپ کو بک لیسٹ دوں گا وہ آپ لے کے بیٹھیں آپ جلدی میں یہ جو ہے روپیڈ بھی کر سکتے ہیں ریوائز بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو حلب بھی اچھی خاصی ملے گی لیکن موڈرن انڈیا جو ہے یہاں پہ پورا لکھا ہے دیکھ اس میں لکھا ہے انڈین نیشنل مومنٹ انڈین نیشنل مومنٹ جو ہے آپ کو اچھی سی ثورو لی پڑھنا ہے اس کا ہر ایونٹ آپ کو بلکل ایٹین فیفٹی سیون سے یا ایٹین ہنڈرڈ سے آپ کو سارا اب ٹل ڈیٹ آپ کو سارا پڑھنا ہوگا تو یہاں پہ آپ کو سورسز میں آپ کو بتانے والا ہوں سورسز آپ انشنٹ اور میڈیول کے لیے میں آپ کو ایک بیسٹ سورس آپ کے لیے بتاؤں گا کیونکہ اگر آپ نے پہلے پڑا ہے یا نہیں پڑا ہے تو آپ کو آپ کا ریوائز جلدی ہو اس کے لیے جو ہے آپ جو ہے اریہند کی میک بک ایک آتی ہے اریہند کی میک بک لکھے رکھئے ایم اے جی بی اریہند کی میک بک یہ آپ کو کہیں سے بھی سری نگر میں سری نگر جمعہ میں مل سکتی ہے آپ یہ اریہند کی میک بک لے کے بیٹھئے اس میں جو ہے یہ ڈیفنیٹلی آپ کا جو ہے سارا کور کرنے والا ہے کونسا انشنٹ اور میڈیول کا آپ انشنٹ اور میڈیول کی ایک ہی بک آتی ہے اس کی چھوٹی سی بک ہے آپ آرام سے کور کر سکتے ہیں اب مڈرن کا مسئلہ رہا دیکھیں اب اس کے لیے میں دو چار سورسز آپ کو بولوں گا تو آپ کنفیوز ہو جاؤ گے اس لیے اگر آپ اگر آپ میری مرضی سے لینا چاہتے ہو دیکھیں آپ کے پاس آپ کا کوئی گروہ ہو سکتا ہے لیکن میں آپ کو اگر اگر آپ میری جو ہے میں آپ کو یہ جو کنسلٹ کرنے کے لیے کچھ بولوں تو میں تو بس صرف میک بک کو ہی بولوں گا کیونکہ وہ یہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گی اس میں یہ اریہند کی آتی ہے بہت ہی ریلیبل ہے آپ اس پر بروسہ کر سکتے ہیں بکس بہت ساری آتی ہیں لیکن کسی پہ غلط فیکٹ اگر آپ نے پڑھ لیا کل کو آپ کو غلط کر کے آگے لیکن یہ اریہند کی بک ہے یہ بالکل آثنٹک ہے اس پہ کوئی فیکٹ آپ کو غلط نہیں ملے گا اور ہر ہر میجر فیکٹ آپ کو اس پہ ملے گا اب موڈرن کی بات ہوگی موڈرن میں آپ بپن چندرہ آتی ہے اور سپیکٹرم آتی ہے راجو ایئر کی ایک بک آتی ہے سپیکٹرم موڈرن انڈیا راجو ایئر اس کا یہ اگر آپ چاہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے وہ پڑھنے کی ضرورت ہے تو آپ آرام سے اس میں فیکٹ آپ کو سمجھنے ہیں کہ کب کیا کرونالوجی کب کیا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے وہ آپ کو اس پہ ڈیٹین میں ملے گا دیکھیں آپ بپن چندرہ نہیں لے دیجئے اس پہ اگر آپ کو پڑھنا ہے یہ آپ کو تھوڑی سی موٹی لگے گی لیکن آپ کو وہ سارا نہیں پڑھنا ہے آپ کو جو ہے صرف جو ہے نیشنل مومنٹ پڑھنی ہے آپ کو صرف نیشنل مومنٹ پڑھنی ہے آپ کو سارا موڈرن انڈیا نہیں پڑھنا ہے نیشنل مومنٹ جو ہے جو فریڈم فریڈم سٹرگل ہے وہ آپ کو پڑھنی ہے موڈرن انڈیا سپیکٹرم کی راجو ایئر کی آتی ہے وہ آپ لے کے بیٹھئے تھوڑی موٹی ہے آپ کو لگے گا لیکن بلکی ہے تھوڑی سی تو لیکن جو ہے آپ اس کو آرام سے جو ہے آٹھ دہ دن میں کور کر سکتے ہیں تو اور اس میں سارا بھی آپ کو پڑھنا نہیں ہے صرف نیشنل جو نیشنل مومنٹ کے جو چپٹور سے وہی آپ کو پڑھنا ہے باقی اس میں آگے پیچھے کا اس میں مرڈرن انڈیا اسے ایٹیر یہ جو نائنٹین فورٹی سیون سے کے بعد کا بھی ہے نائنٹین نائنٹی فائو تک وہ آپ کو نہیں پڑھنا ہے اور اگر آپ شارٹ کٹ اگر آپ نے پہلے پڑھا ہے اب آپ نے یہ ڈونڈنا ہے کہ مجھے جلدی سے یہ ریوائز ہونا چاہیے تو آپ کو اس میں بھی ایک اریہنٹ کی مہاگ بکاتی ہے بلکل چھوٹی سی بلکل آپ کو جو ہے ہر ایگزیم کے ایون یہ آپ کو ای ایس میں بھی حلب دیتی ہے تو آپ کا جو ہے ای ایس ای کا ایگزیم اس میں تو ڈیفنیٹلی یہ آپ کو بہت ہی زیادہ حلب ہو دے گی اور اس میں بہت ساری اتنے اتنے فیکٹس لکھے ہیں آپ جو ہے یاد ہی نہیں رکھ پاؤ گے اتنے فیکٹس ہیں اس میں تو مجھے نہیں لگتا اس سے باہر کا جو پیپر ہو سکتا ہے اب آپ کے پاس دو چوائسز ہیں دیکھیں اریہنٹ کی میک بک ہے یا سپیکٹرم ہے تو یہ میرے کمنڈ نہیں کروں گا بیپن چندرہ ہے اچھا خاصا سوچ ہے لیکن آپ کے لیے نہیں ہے ای ایس کے لیے ہے سپیکٹرم اگر آپ لیتے ہیں اگر آپ کو فیکٹس کو پوری طرح سے سمجھنا ہے آپ کیوں سمجھ لیجئے یہ کس لیے ہے اور یہ کس لیے ہے وہاں پہ آپ کو موٹے طور پر فیکٹس ملیں گے یہ ملہب یہ جو ہے اگر آپ نے پہلے سے تھوڑا پڑا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے نہیں یار مجھے صرف یہ چھوٹے جو موٹے موٹے پوائنٹس مجھے چاہیے مجھے وہ یاد رکھنا ہے تو آپ اریہنٹ کی میک بک میری ذمہ داری پر لے سکتے ہیں اور آپ کو اس کے باہر کا جو ہے کوسٹن نہیں ملے گا اگر آپ کو ڈیٹیل میں پڑھنی ہے تو یہ لائیے راجو ایئر کی سپیکٹرم بوک تو اگر آپ نے ابھی تک جو ہے ای استاد کی جو چینل سبسکرائب نہیں کی ہے تو آپ جو ہے سبسکرائب ابھی کر لیجئے کیونکہ آگے جو ہے آپ کی جو جرنی میں میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کا جو ایگزام ہونے والا ہے ہر دن آپ کے لیے ایک نئی نئی جو ہے نئی گائیڈنس ہوگی آپ کو اور نئے نئے پوائنٹس ہر نئے دن آپ کو جو ہے ایک نیا فیکٹ ملے گا ہر ویڈیو آپ کے لیے جو بہت اچھا ہونے والا ہے بہترین ویڈیوز میں آپ کے لیے لانے والا ہوں تو ابھی اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیجئے نیچے میری تیلیگرام چینل ہے واو آپ کے لیے ڈیلی اپ ڈیٹس آپ کو ملیں گے کب کیا ہونے والا ہے کون کب آپ کو کون کون سی بک لینی ہے تو وہ بھی آپ کو میں آپ کو بتاتے چلوں گا تو اب تیسرا پوائنٹ اس میں ہے انڈیا اینڈ ورلڈ جیوگرافی دیکھیں یہ بہت بڑا ٹاپک ہے بہت بڑا ٹاپک ہے فیزیکل سوشل ایک نام کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے دیکھیں اتنا آپ پڑھنے بیٹھیں گے ملہ آپ کو ایک سال لگ جائے گا تو اب آپ کیا کریں گے اب آپ کے لیے دیکھیں یہاں پہ سمارٹ سٹڈی آپ کے کام آئے گی سمارٹ سٹڈی آپ کیسے کر سکتے ہیں وہ آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ کو انڈیفت اور تھر رو تھرولی پڑھنا ہے تو آپ انڈی آر ٹی پڑھئے اس میں آپ کو دو بکس ہیں دیکھیں زیادہ اس میں ٹائم انڈی آر ٹی آپ کو میں نہیں بولوں گا آپ سکت سے پڑھتے جائیے اور بھارہ تک تو فی rooting آپ کا ایک سال لے سے اس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ اگر آپ پڑھیں گے لائن ٹو لائن اگر آپ پڑھیں گے اس میں آپ کو دو سے تین دن لگیں گے اور دوسری بک آتی ہے انڈیا پیپل انڈ ایکنومی دیکھیں یہ تو ہو گیا فیزیکل کے لیے انڈیا فیزیکل یہ جو یہاں پہ فیزیکل لکھا ہے ورلڈ جوگرافی میں یہ انڈین جوگرافی کا فیزیکل یہ آپ کو انڈین جوگرافی وہاں پہ ساری ملے گی ایک چیز دوسری یہاں پہ آپ کو ایکنومک بھی لکھا ہے that means ایکنومک جوگرافی تو اکنومی جیوگرافی کے لئے آپ کیا پڑھو گے دیکھئے یہاں پہ انڈیا پیپل انڈ اکنومی ایک انسی آٹی آتی ہے کلاس ٹویلت کے لئے چھوٹی سی ہے اور آرام سے اتنا ملب اتنا اچھی طرح سے لکھا گیا اتنا لیوسیڈ ہے وہ آپ کو ملب کسی بھی اگر آپ نے کچھ بھی کبھی آپ نہیں جانتے ہو جیوگرافی کے بارے میں تو آپ اچھے سے وہ سمجھ سکتے ہیں اور تیسرا ہے سوشل یہاں پہ سوشل جیوگرافی تو اس کے لئے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا ہیومن جیوگرافی ہے انسی آٹی کی ہیومن جیوگرافی وہ الیونت یا ٹویلت کی آتی ہے وہ آپ پڑھئے آپ آرام سے جو ہے انڈیفت انڈیفت اس کے علاوہ اگر آپ پڑھیں گے تو ملب وہ سمارٹ سٹیڈی نہیں ہوگی پھر تو آپ کتابوں میں کھو جاؤ گے اگر آپ اس سلیبس کے لئے ساری کتابیں کلیکٹ کرنے بیٹھے ہو گئے تو ملب آپ کا کمرہ پورا پورا ہو جائے گا پھر بھی آپ ملب کمپلیٹ نہیں ہوگا آپ کا سلیبس لیکن اب جو آپ کو سمارٹ لی چلنا ہے اب سمارٹ کیسے دیکھو جو اب تک لڑکوں نے کیا ہے تیار رکھا ہے آپ کو وہ وہاں سے شروع کرنا ہے دیکھو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا آپ کو اگر چاہیے ریڈی میڈ اور ریلائیبل دیکھو آپ انسی آٹی کو چھوڑو یا اس کو چھوڑو اگر آپ کو یہ بول دیو میں کہاں سے تین کتابیں پڑھوں تو میں آپ کو ایک کتاب دونوں کے لئے انڈیا اور ورلڈ دونوں کے لئے بولوں گا اور اس میں فیزیکل سوشل اور اکنومک تینوں آئیں گے تو آپ اگر آپ ایسے ڈھونڈنے بیٹھو تو آپ کو تین مہینوں چار مہینوں تو آپ کو پتا ہی نہیں لگے گا مجھے کون سے بک پڑھنی ہوگی تو اس وی یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو ساری ایکسپیرینس آپ یہ ایکسپیرینس میری یوز کر سکتے ہیں تو میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا آپ اریہنٹ کی میک بکلاو انڈیا اور ورلڈ جیوگرافی کی سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنے تین مہینے پہلے ہی بچائے آپ کے جو ہیں جو دوسرے لڑکوں کے جو مہینے ضائع ہونے والے ہیں کیونکہ جب آپ ایک بک پڑھیں گے تو آپ کو وہ بھی انکمپلیٹ لگے گی دوسری پڑھیں گے تو وہ بھی انکمپلیٹ لگے گی تو آپ کو جو ہے پڑا تو آپ جو ہے اللہ نہ کرے تو آپ کا فیلر آنے والا ہے کیونکہ آپ نے کہتے ہیں نا کہ if you fail to plan if you fail to plan you will you are planning to fail تو آپ کو پہلے پلان کرنا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ جو ہے یہ بک لائیے دیکھیں یہ میرے گھر کی بک تو نہیں ہے میرے گھر کی پبلکیشن تو ہے نہیں میں اس کی پبلکیشن یہ جو ہے یہاں پہ ایڈوٹائزنگ کر رہا ہوں میں اس لئے بول رہا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھی ہے اور آئی ایس کے لئے بھی یوز ہوتی ہے وہاں کے لئے بھی فیکٹس اس میں ہے آپ کے دعا آرام سے یہ بہت زیادہ حلپ فل ہونے والے تو اب آتے ہیں انڈین پولیٹی پہ جو پوائنٹ فور ہے سلیبس میں انڈین پولیٹی انڈ گورننس کانسٹوشن پولیٹیکل سسٹم پانچائیتی راج پبلک پولیسی رائٹس ایشوز دیکھیں یہاں پہ ایٹسٹرہ لکھا میں نے اس کو ہائی لیٹ کیا ہے یہ ای ٹی سی تو ای ٹی سی جب لکھا ہے تو سمجھ لیجے آپ کو انڈین پولیٹی ساری پڑھنی ہے کیونکہ کچھ بھی آ سکتا ہے آپ جو ہے اگر یہ چانس نہیں لینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سارا پڑھنا ہی پڑھنا ہوگا کیونکہ یہاں ای ٹی سی کر کے آپ کو ساری پولیٹی پڑھانے کے لیے پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے تو اب جو ہے آپ کیا پڑھنا ہے آپ کو اب آپ کو جو ہے انڈین پولیٹی ساری پڑھنی ہے اب کہاں سے پڑھنی ہے اور کیا کیا پڑھنا ہوگا کیا کوئی چھوڑنا ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو لکشمی کانت پولیٹی ہے آپ لائیے لکشمی کانت پولیٹی تو اس میں جو آپ کے سیلیکٹی ٹاپکس پڑھنے ہوں گے سیلیکٹو ٹاپکس میں آپ کو بتاتا ہوں کون سے دیکھو کہ کانسٹوشن میکنگ ہے اس کے فیچورز ہیں فیڈرل اور یونٹری فیچورز ہیں فنڈیمیٹر رائٹس ہیں فنڈیمیٹر ڈیوٹیز ہیں اور ڈیریکٹیو پرنسپلز میں یہاں پہ بول گیا ہوں ڈی پی ایس پیز ڈی پی ایس پیز آپ ضرور پڑھ لیجے ڈی پی ایس پی ڈیریکٹیو پرنسپلز آف سٹیٹ پالسی پارلیمنٹ آپ کو پڑھنا ہوگا سٹیٹ لائس لیچرز سنٹر سٹیٹ ریلیشنس ہائی کورٹ سپریم کورٹ کانسٹوشنال باڈیز سٹیٹیٹری ریگولیٹری اور باقی ویریس کاؤسی جوڈیشنال باڈیز یہ سارے آپ کو ملکہ پرائیمری لی دیکھیں آپ کو پہلے تو یہ پڑھنا ہوگا اگر آپ کو پھر سے کچھ ٹائم ملتا ہے تو آپ کو جو ہے باقی ٹاپکس پہ جا سکتے ہیں لیکن جو یہاں پہ پہلے مینچن ہے گورنس کانسٹوشن پولیٹیکل سسٹم پنچائدی پنچائدی راج یہاں پہ مینچن ہے میں نے یہاں نیچے مینچن نہیں کیا کیونکہ وہ تو آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے جو اوپر ہیڈن ٹاپکس ہیں پبلک پولیسی میں آپ کیا پڑھوگے جو بھی پولیسی ریسنٹ میں آئی ہے وہ وہاں پہ ویسے بھی مینچن ہوں گے آپ جو ہے لکشمیکانت پولیٹی لائیے اور وہ شروع کیجئے جتنی جلدی ہو سکے کیونکہ وہ ایک بڑی کتاب ہے وہ آپ کو پڑھنا ہے اگر آپ جو ہے پہلی بار شروع کر رہے ہیں انجن پولیٹی پڑھنے کے لئے تو آپ کیا کرنا ہوگا تو آپ جو ہے سب سے پہلے لکشمیکانت لائیے کیونکہ وہ آپ کو سمجھائے گا بڑے ہیلیوسٹ اچھے انداز میں سمجھائے گا اگر آپ نے پہلے پڑھا ہے اگر آپ نے پہلے کہیں پہ سال پہلے دو سال پہلے کہیں پہ پڑھا ہے تو کیوں آپ ایک لا ایکسلنس کر کے لا ایکسلنس کر کے ایک آئی ایس کا انسٹیوٹ ہے تو آپ اس کے نوٹس لائیے اس کے آتے ہیں ریڈی ریکنر انڈین پولیٹی ریڈی ریکنر کے وہ آتے ہیں لا ایکسلنس ریڈی ریکنر فور انڈین پولیٹی وہ آپ لائیے وہ آپ جو ہے اگر لکشمیکانت آپ کو چھے سو پیجز پہ یا سات سو پیجز پہ ملے گا یا آپ کو پنچاس سے سٹھ پیجز پہ ملے گا وہ ہے کہ یہ ٹین سے ٹینٹی ٹائم اسے کم لیکن اس پہ جو ہے فیکٹ کوئی مس نہیں ہوا کیونکہ وہ لکشمی کانت کو ہی کنڈنس کر کے بنایا گیا ہے اگر آپ ایسا کرتے ہیں آپ دونوں لاتے ہیں لکشمی کانت پولیٹی اور لا ایکسلنس کے نوٹس اگر آپ دونوں لاتے ہیں اگر آپ کو کہیں نہیں مل رہے ہیں تو میں میری ٹیلیگرام چینل پہ وہ موجود ہوں گے ٹیلیگرام چینل کا لنک میں جو ہے ڈسکرپشن میں ظہر دوں گا کیونکہ وہاں پہ میں یہ نوٹس جو جو میں بول رہا ہوں وہ میں وہاں پہ اس کی اگر پی ڈی ایف کپی جس کی بھی مجھے ملتی ہے وہ میں وہاں پہ اویلیبل رکھوں گا آپ لا ایکسلنس لائیے یہ جو ہے آپ کو ریڈی میڈ میٹیریل آپ کو سمجھ لیجئے کہ ہینڈ ریٹن میٹیریل لکشمی کانت جو ہے وہ آپ جو ہے وہ آپ ایکزیم ڈیز کے لیے جو ہے پڑھ نہیں سکتے کیونکہ یہ آپ کو بعد میں ریپیٹ نہیں ہو سکتی یہ ریوائز نہیں ہو سکتا اس لیے بہتر ہے اگر آپ پہلے ایک لیجر ٹائم میں یا جو آپ کا ابھی جو یہ دن چل رہے ہیں ان میں اگر آپ یہ لکشمی کانت پولیٹی کے یہ چپٹر پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھا ہے لیکن آپ پڑھنے اس لیے کہ آپ جو ہی پڑھ رہے ہیں اور آپ کو جو ہے نو ڈاؤن کرنے ہے کسی کاپی پہ وہ بعد میں آپ جو ہے لا ایکسلنس کے لا ایکسلنس کے رڈی ریکنر جو ہے وہ لا کے آپ آرام سے پڑھیں باقی ہے اس میں فیفت ہے جمع کشمی ریو ارگنیزیشن ایک 2019 ریموال آف ڈیفیکلٹیز آرڈر ایڈپٹیشن آف آرڈرز ایشیور دیر انڈر تو اس کے لیے جو دیکھیں اس کے لیے جو ہے آپ زیادہ پریشان نہیں ہونا اس کی یہ جو ہے ہر جگہ اگر آپ جو ابھی آویلیبل ہے اگر آپ کو زیادہ اس کی پیاس ہے تو آپ کو جو ہے جمع کشمی ریو ارگنیزیشن ایکٹ جو ہے آپ جے کے جی ایڈی پہ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا ٹیکسٹ آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ مجھے لگتا ہے اس کا ٹیکسٹ پڑھ کے آپ کو فائدہ نہیں ہے اگر آپ کہیں سے اس کی انٹرپیٹیشن ملتی ہے ریڈی میڈ اب ریڈی میڈ انٹرپیٹیشن آپ کو کہاں سے ملے گی وہ بھی بتاتا ہوں دیکھیں اریہند کی ایک بک آتی ہے اریہند کی ایک بک آتی ہے اس کا نام ہے نو یور سٹیٹ نو یور سٹیٹ نو یور سٹیٹ یہ آپ کو اس اگزام میں بہت کام آنے والی ہے یہ آپ کو ضرور پڑھنی ہوگی نو یور سٹیٹ اریہند کی آتی ہے یہ اریہند کی آتی ہے تو یہ آپ جب آپ یہ کنسٹ کرو گے تو وہاں پہ آپ کو ری آرگنائزیشن ایکٹ بھی ملے گا ٹھیک ہے نا تو آپ وہ پڑھو گے وہ آپ کے لیے مور دن انہف ہے مور دن انہف آپ جو ہے اب آپ اس میں ڈگری کرنے کی بیٹھیں گے تو آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے تو آپ تو ریسین ابھی کیا ہے کہ آپ لے ایک خوشی کی بات ہے کہ ای استاد کی ایپ جو ہے آپ لانچ ہونے والی ہے جلدی تو اس پہ جو ہے اس پہ بھی یہ ٹیکس آپ کو ملے گا اس پہ جو ہے میں آپ کے لیے ریڈی میڈ نوٹس بنانے والا ہوں آپ کے لیے خوشی کی بات یہ ہے آپ کے لیے ریڈی میڈ نوٹس ملنے والے ہیں ای استاد ایپ پہ اور وہ بھی بہت ہی ملے بہت ہی اچھے اور فری میں ملیں گے آپ کو تو آپ جو ہے اگر آپ ٹائم آپ اپنا ٹائم دیکھو سمارٹ سٹڈی کس چیز کو کہتے ہیں سمارٹ سٹڈی آپ بیٹھو گے اور ہر چیز کا نوٹ بنانے بیٹھو گے تو وہ تو اب پھر آپ جو ہے ٹائم ویسٹ کر رہے ہو اگر آپ کو کہیں پہ ریڈی میڈ مل رہا ہے اور آپ کے کام کا ہے تو آپ کو کیا مطلب ہے نئے سے نوٹس بنانا ہے تو آپ وہی کنسٹ کر کے آپ آرام سے وہ مطلب اپنا جو ہے ٹائم بچا سکتے ہیں تو ای استاد ایپ پہ جو آپ کو ابھی لانچ نہیں ہوئی ہے لانچ ہونے والی ہے چند دس سے پسرہ دنوں میں وہ ساری لانچ ہوگی تو آپ کو جو ہے وہاں پہ سارا میٹیریل ویڈیوز آپ کو اچھے خاصے ملنے والے یوٹیوب چینل پہ تو ملیں گے ملیں گے لگ بگ لگ بگ آپ یوں سمجھ لیجئے آپ کا سارا سیلیبس ای استاد یوٹیوب چینل پہ کور ہونے والا ہے تو اگر آپ اس ایپ اگر ای استاد چینل کے ساتھ آپ لنک رہیں ای استاد اگر آپ نے ملاب یوں کر کے اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہے تو بیل آئیکن اس لئے بجائیے کیونکہ جو ہی جو ہے اس پہ نیا کوئی ٹاپک میں اپلوڈ کرتا ہوں تو آپ کو اسی ٹائم پتہ چلے گا اور آپ جلدی وہ دیکھ لیں گے کیونکہ بعد میں وہ آپ کو ملے نہ ملے ہو سکتا ہے ڈیلیٹ ہو جائے تو اب سکس ٹاپک ہے اس میں اکنومک اور سوشل اکنومک اور سوشل ڈیولپمنٹ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پاورٹی انکلوجن ڈیموگرافی سوشل سیکٹر انیشیٹیوز ایڈ سٹرہ تو یہاں پہ آپ کو کیا پڑھنا ہے دیکھیں یہ جو ہے بہت ایسا سلبس ہے یہاں پہ آپ کو سارا پڑھنے کے لئے کہا گیا ہے تو یہ جو اکنومک اور سوشل ڈیولپمنٹ میرے خیال میں دیکھیں یہاں پہ سب سے بڑی پرابلم اس میں یہ ای ٹی سی والا پورشن ہے فلی جو ہے ایڈی سی ایڈ دینبہ یہاں پہ فل پڑھنے کی پڑھنے کو کہا گیا ہے یہ ایڈی سی کے ترو آپ کو انڈین ایکنومی پوری آپ کو پڑھنے کے لئے اگر اگر آپ انڈین ایکنومی پڑھو گے تو کیا پڑھو گے کیا کچھ پڑھنا ہوگا وہ ٹپکس یہاں پہ لکھے ہیں وہ میں نے آپ کے لئے آپ کی کامینس کے لئے میں نے ارکا ہے کہ کہم سکا منیمم آپ کو یہ ڈالے ال ہیں آپ سکتے ہیں دیکھئیل، مائک رو مائک رو میں کیا ہوتی ہے اور اکنومی پالسی کتے ہیں وہ پڑھنا ہے مائک رو مائک روchioی بیلنس کیا ہوتا ہے یہ بھی پڑھنا ہے ڈیوولپمنٹ ورشنگاں لیا잡 reign فڈے گروہ زورت پڑھیں گے پھر آپ کو اس کو ایک بنائی کہ Polite ہوٹا ہے اور یہ کیسے میٹر ہوتا ہے ڈیوولپمنٹ کیسے میٹر ہوتا ہے گروتھ کیسے میجر ہوتا ہے یہ بھی آپ کو جو ہے پڑھنا ہے determinants of growth and development یہ بھی پڑھنا ہے concepts such as HPI, MPI, HDI, PQLI, GEM, GDI, GII, TAI, Green Index, Sustainable Development India Micro Policy, Micro Economic Policy, Micro Macro Balance Development جو ہے یہاں پہ تھوڑا یہ شاید یہاں پہ ڈبل آ گیا ہے یہ یہاں تک شاید ہاں ڈبل آ چکا ہے تو یہ میں یہاں سے یہاں تک ایسے ایسے اس کو ریز کروں گا اس لئے مجھے زیادہ لگ رہا تھا انڈیا رینکنگ انڈیا کی رینکنگ جو ہے ویریس انڈیسز میں کیا رہی ہے یہ یہ ملاب فیوریٹ کوشن بن گیا ہے کہ اس کی رینک وہاں کیا ہے کے ایس میں بھی یہی آیا تھا تو فلاں جگہ کی اس میں رینک کیا ہے اس میں رینک کیا ہے تو یہ آپ جو ہے رینکنگ جو ہے الگ پیچ پہ آپ اپنی بھوک پہ لکھ کے رکھیے کہ انڈیا کی رینک اس میں کیا ہے اس میں کیا ہے تو GDP جو ہے جی ڈی پی میں نے یہاں پہ ملسین نہ وہ تو آپ پڑھنا ہی پڑھنا ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے GDP DnP NnP وہ وہ سارا آپ جو ہے آپ کو پڑھنا ہے اب جو ہے اس کے ساتھ یہ جو ہے آئی profesional تیم آپ کو ٹائپس آف ضرور دیکھ لیجئے ٹائپس آف یہ جو ہے وہ بھی ایڈکیشن پروگرامز کون کون سے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے ان کے طرف اور ٹارگٹ کے کون کون سا ہی ریا وہ بھی دیکھ لیجئے تو پاورٹی اینڈ اس رسورس پالسی ٹرائیبل رائٹس ٹرائیبل رائٹس یہاں پہ مینچن نہیں ہے لیکن میں پڑھنے کے لئے بولوں گا لائیولیہوڈ مشن ہے اور ڈپرائیویشن انکم مفرسز کیلوری دیکھیں انکم مفرسز کیلوری یہ میجرمنٹ ہے دیکھیں یہ جو ہے پاورٹی نا پاورٹی اس کی میجرمنٹ کیسے ہوتی اس کی میجرمنٹ ہوتی ہے انکم اور کیلوریز کے طرح تو وہ آپ جیسے اب اس کی میجرمنٹ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو آئیں گے مختلف ٹرینڈول کر کمیٹی ریپورٹ لگڑا والا ریپورٹ جو ہے اور اور بھی بہت سارے جیسے مدب بہت سارے جنہوں نے جنہوں نے کمپیر کر کے دیا ہے کہ آپ انکم کو کسی نے انکم کو بیس بنایا ہے کسی نے کیلوریز کو گل وہ آپ کو پڑھنا ہے تو اب آپ کو کون سی کتاب یہ سارا ملے گا دیکھیں میں تو آپ کو ریکممنٹ کروں گا آپ کی لیٹسٹ اگر آپ کو ملتی ہے درشتی کی انڈین اکنومی اگر آپ کو درشتی کی انڈین اکنومی ملتی ہے وہ آپ کو ہیلپ کرے گی وہ چھوٹی شی بک آتی ہے یہی سو ڈیٹھ سو پیج کی تو وہاں سے آپ کا یہ سارے ٹاپکس اور بیسکس کے ساتھ دیکھیں ایک تو ہو گیا کہ اگر آپ کو بکس آپ کو بہت ساری ملیں گی انڈین اکنومی پر مطلب آپ ہزار ہزار پیج کی لیکن آپ کو ایکزائم کالیفائی کرنا ہے آپ کو پی ای ڈی نہیں کرنا ہے اگر آپ کو ایک پیج پڑھ کے کچھ مل رہا ہے آپ دس کیوں پڑھیں گے تو میں آپ کو ریکممنٹ کروں گا درشتی کی انڈین اکنومی والی لائیے آپ کے لئے وہ بلکل صحیح رہی گی تو اگر آپ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور پسند آتا ہے اپنی مرضی پر وہ آپ اپنی مرضی سے لا سکتے ہیں لیکن یہ جو میں نے ٹاپکس رکھے ہیں یہ آپ کو اینی ہاو کور کرنے ہیں کہیں سے بھی تو ایک اور چیز کی میں جو ہے یہ استاد جو اپلیکیشن ہے اس پہ دیکھیں یہ ایک ٹیکنیک ہے ٹیکنیک کیا ہے دیکھیں اگر آپ کو کہیں پہ کشتی کرنے جانا ہے تو آپ گھر میں گھر میں انڈے کھا کر جو ہے یا گھی کھا کر یہ کہیں گے مجھے طاقت آئے گی تو وہاں جائیں گے تو وہاں آپ جیت نہیں سکتے تو آپ جیتیں گے کیسے اگر آپ کو کشتی کرنے جانا ہے تو آپ کو کشتی کی پریکٹس گھر میں ڈیلی کرنی ہوگی انڈے تو کھانے لیکن کشتی پرائیمری لیے آپ کو کرنی ہے اگر آپ کو ایک آپ کو لاس پہ یہ پڑھ کے جو ہے آپ کو ایک ٹیسٹ دینا ہے جو جیکی ایس ایس بی آپ کو ایکزام کرنے والے ہیں ایم سی کیو ٹیسٹ تو ایم سی کیو ٹیسٹ اگر آپ روز کریں گے روز تو آپ کو ٹائم نہیں ملے گا دیکھیں موک آپ روز کر لیجئے اور موک ٹیسٹ میں آپ کو بتاؤں گا موک ٹیسٹ جو ہے ای استاد ایپ پہ جلدی آنے والے ہیں وہ تو ابھی ابھی تو ہم اس لیے نہیں لا رہے ہیں کیونکہ ابھی تھوڑا ٹائم ہے ابھی موک لگائیں گے تو مازہ نہیں آئے گا آپ لوگوں کو کیونکہ ابھی پڑا نہیں ہے تو آپ ڈسکریج ہوئیں گے یار میں نے بھی مجھے کچھ آ رہی رہا جب آپ ایک ریویجن کمپلیٹ کریں گے لگ بگ دس پندرہ بیس دن بعد آپ کو جو ہے ویکلی ٹیسٹ جو ہے اس ای استاد ایپ پہ ملیں گے یہ آپ دو چار ایک ہفتے بعد ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ دو چار یا ایک ہفتے یا دس دن بعد داؤنلوڈ کیجئے تو آپ کو ویکلی ٹیسٹ اور سبجیکٹ یہ جو ہیں ہر پورشن پہ الگ الگ سے ٹیسٹ ملیں گے اور کمپلیٹ ٹیسٹ بھی ملیں گے سارے سیلیبس کا ایک ٹیسٹ ویکلی ملے گا آپ اب اس سے جو ہے وہ ٹیسٹ آپ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا کیونکہ میں نے کشتی کی بات بولی اگر آپ کو کشتی کھلنے جانا ہے تو کشتی ہی سیکھنا ہے آپ کو انڈے نہیں کھانا ہے تو آپ پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے لیکن آپ نے اگزام نہیں دیا تو مطلب ہی نہیں ہے تو وہ آپ کو فیلر کی طرف لے جائے گا آپ جو ہے جتنے ہو سکے آپ وہاں پہ ایک بار سبسکرائب کر کے ہزار ٹیسٹ دے دیجئے وہاں پہ ویگلی بیس پہ کوئی رسٹکشن نہیں رہے گی لیکن ٹیسٹ آپ ضرور دے دیجئے جتنا آپ پڑھ رہے ہیں اور ٹیسٹ دے دیجئے آپ کو جو ہے مان لیجی اگر آپ ایک ہفتہ پڑھ رہے ہیں اور ایک گھنٹے آپ نے وہ یہ جو ہے موگٹس دیا وہ اس کے برابر ہوگا کیونکہ وہ ریل ہے اب سونت سونت ٹاپک جو اس میں وہ ہے جنرل ایشوز انوارنمنٹ ایکالوجی بائیو ڈائیورسٹی انڈ کلائیمٹس ہیں دیکھیں یہ سارا انوارنمنٹ ایکالوجی ہے آپ اس پہ نہ جائیے کہ یہاں پہ صرف انوارنمنٹ ایکالوجی لکھا ہے تو مجھے انوارنمنٹ کیا ہے اور ایکالوجی کیا ہے اس کی ڈیفنیشن یاد کر کے جانیے ایسے اس گلتی میں نہیں جانا بائیو ڈائیورسٹی کیا ہے اور کلائیمٹ چینج کیا ہے اس کے جو ہے آپ کو سارا پڑھنا ہوگا کیا پڑھنا ہوگا دیکھیں انوارنمنٹ ایکالوجی میں آپ کو کیا پڑھنا ہوگا دیکھیں انوارنمنٹ کانسپٹ ہے انوارنمنٹ انوارنمنٹ ہیبیٹیٹ انش انوارنمنٹ فیکٹرز ایکالوجی ایڈاپٹیشن پاپولیشن بیوٹی کمیلیٹی سکسیشن ایکو سسٹم سٹرکچر فنکشن ٹائپس نیچرل ریسورس انڈیر کنزرویشن پولیوشن پولیوشن آپ کو ضرور پڑھنا ہے جب آپ انوارنمنٹ یہاں پہ پولیوشن کئی نہیں لکھا لیکن پولیوشن جب آپ انوارنمنٹ پڑھ رہے تو پولیوشن ضرور پڑھنا ہے اس کے بعد بیوڈیویسٹی لکھا بیوڈیویسٹی میں کیا کچھ پڑھنا ہوگا بیوڈیویسٹی کنزرویشن کمیشن سسنیلی ڈیویسٹی نائنٹی 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 نگویا نگویا پوٹوکال نائشنل بیوڈیویسٹی آثورٹی جو ہے پروجیکٹ ٹائگر آپ کو پڑھنا ہے بیوڈیویسٹی ایکٹ آپ کو پڑھنا رول 2004 آپ کو پڑھنا بیوڈیوڈیویسٹی ایکٹ 2002 ہے اور بیوڈیویسٹی رول 2004 یہ دو بار منشن ہے یہاں پہ دفاعی کرتا ہوں یہ ہم کم کرنے کی کوش کر رہے ہیں اور یہ زیادہ آ رہے ہیں تو بیوڈیویسٹی ایکٹ اور رول انٹیلیکچال پراپٹی رائٹس یہ بھی پڑھنے ہیں اور کنزرویشن اور بیوڈیویسٹی سی بیڈی یہ پڑھنے ہیں تو یہ منیمم ہیں یہ منیمم ہی پڑھنے ہی پڑھنے جس میں آپ کو کوئی کمپرومائز نہیں ہے اسی کی ساتھ جیسے پروجیکٹ میں نے ایک یہاں پہ بتائے میں دس بتاؤں گا تو آپ پریشن ہو جاؤ گے اس لئے میں نے ایک رکھا ہے کہ آپ اس کو کلو لے کر آگے بڑھو گے دیئے جیسے یہاں پہ پروجیکٹ ٹائگر ہے آپ کو پروجیکٹ موڑ کوئی پروگرام لانچ کیا گیا وہ آپ کو پڑھنے ہیں تو میں ساری ڈیٹیل یہاں پہ نہیں بتا سکتا لیکن یہ جو میں نے دیا ہے تو پولیوشن انویرنمنٹ پولیوشن انویرنمنٹ اب میں آپ کو کپیسٹی بلڈنگ آف اندسٹریل پولیوشن منیجمنٹ اور کاربن کیپچر سٹوریج تو اس کے ساتھ یہ جو نیچے میں نے دیا ہے انویرنمنٹ مومنٹ اس کے ساتھ ساتھ یہ ان دونوں کا ہے دیکھیں یو این یو این سی یو 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 نیشن کانفرنس انویرنمنٹ بریٹلین کمیشن ریو ڈکلیریشن ہے اور انویرنمنٹ کیوٹو پروٹوکال ہے ریو پلس فائو ہے پھر ریو پلس فائو جب آپ پڑھوگے تو ریو پلس ٹوئنٹی آپ کو پڑھوگے ریو پلس ٹین ہے وہ بھی آپ کو پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ جوہنس برگ 2002 کوپنہیگن کلائیمیٹ کاؤنسل بھالی ایکشن پلان وہ آپ کو پڑھنا ہے 2010 اور یونائیٹن نیشنلز کلائیمیٹ چینج کانفرنس یہ بھی پڑھنا ہے اب آپ کا میں سورس بتاتا ہوں یہ آپ کہاں سے پڑھوگے اور وہ آثنٹک سورس آپ کو بتاتا ہوں پھر سے لائی ایکشنلنس کی ایک بک آتی ہے بک نہیں نوٹس ہیں وہ میں اپنے ٹیلیگرام چینل میں ڈال دوں گا آپ وہاں سے کل کیا اس نے کبھی نہیں کیا اس کو آج ہی ڈالنوڈ کر کے جو ہے پرنٹ کر ہو زیادہ نہیں ہے پچاس سٹھ پیج ہیں آرام سے آپ پھر پاؤ گے اگر آپ اچھے سے بیٹھو دو دن میں وہ کور ہو ہی جائے گا اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے تو اگر اس سے بھی آپ کی پیاس نہیں بھوڑتی ہے تو شنکر آئیس کی ایک موٹی سی کتاب نہیں ہے نوٹ سے تو شنکر آئیس کی ایک 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 سایڈ 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 کچھ اس سے علاوہ نہیں ملے گا کہیں سے بھی تو ایک ایک سایڈ سایڈ کی جب آپ یہ کمپلیٹ ہوگا پھر آپ شنکر آئی ایک پی دی آئیس پی آئیس بہت بہت زیادہ آئیس تو وہ پی آئیس اگر پی آئیس کو نہیں مل رہی ہے وہاں سے تو جنرل انگلیش کے لئے ایک بک آتی ہے اوبجیکٹو جنرل انگلیش موٹی ہے لیکن بہت اچھی ہے اوبجیکٹو جنرل انگلیش آپ کو جب آپ دیکھو گے تو آپ ڈر جاؤ گے اسے لیکن یہ بہت اچھی بک ہے پہلے تو اچھا خاصہ آتا ہی ہوگا اب آپ کو وہ کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے جیسے اس میں سے آپ کو پڑھ نا ہوگا تینس پہ پوچھنا ہے ایکٹو پیس اگزام میں آتے ہیں ان کی میننگز جو کامن ہوتے ہیں وہ دیکھنے ہیں سنونیم انٹونیم آپ پڑھنا ہی پڑھنے ہیں وہ آپ کو اس بک میں اچھے خاصے ملیں گے ریڈنگ کمپریہنشن دیکھیں ریڈنگ کمپریہنشن آپ کو یہ لگے گا کہ شاید مجھے وہاں پہ پوچھا نہیں گیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایس کے اگزام میں وہاں پہ بھی اچھے خاصے پیسے جائے اور وہاں پہ جا کے لڑکے پریشان ہو گئے پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو اگزام ہوئے ہیں ان کے جو پیسے جائے ہیں وہ جہاں پہ جو بھی آپ کو آن لائن یا آپ کو اس بک پہ پڑھ لیجئے کیسے سالو کرنے وہ بھی سیکھ لیجئے کیونکہ آنے والے ہیں دیفنیٹلی آرٹیکل رولز آپ پڑھ رولز آپ پڑھ ٹرینڈ نہیں ہے لیکن آ سکتا ہے اب کیا اس میں زیادہ سے زیادہ ایم سی کیو کرنے کی ضرورت ہے جتنے بھی ہو سکے جتنا آپ کو ایم سی کیو سالو کرنے سے یاد رہے گا اتنا آپ کو پڑھنے سے سالو یہ یاد پڑھنے سے یاد نہیں رہنے والا اب گئے اس کو پتا ہوگا ان کی لیول الگ تھی لیول بہت اچھی خاصی تھی میں نے رکھی تھی ایم سی کیو کی تو اس میں سے ہی مجھل جو جس نے میرے ایم سی کیو ویڈیو دیکھے ہوں گے اور اگر جو ہے آپ اس آپ کی جو ہے اس ساری سلیبس پہ ایم سی کیو مجھے رکھنے پڑے جو امپورٹنٹ ہوگا وہاں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا تو اس چینل پہ آپ کو ملنے والے ہیں تو اس لئے جو ہے اس لئے میں نے پہلے بھی کہا ہے سبسکرائب کر لیجیے چینل تو کیونکہ یہ آپ کے لئے کام آنے والی ہے آپ کے آپ کے جو ہے اگزیم ڈے سے اس ڈے سے اگزیم ڈے تک آپ کے ساتھ رینے والی ہے یہ چینل ہر دن آپ کے لئے ایک اچھا خاص ملنب محنت میں کروں گا ہم یہاں پہ محنت آپ کے ٹیچرز کریں گے اور اچھا خاص ریڈی میٹ میٹیریل مفت میں دیں گے اور اب جو ہے اور ایک چیز جو لکھ ہے انٹر پرسنل سکیلز انکلوڈنگ کمیونکیشن سکیلز دیکھیں جو یہ پورشن جو ہے سب لڑکوں نے اس کو نگلیکٹ کیا تھا کیونکہ ہر اگزیم میں ہوتا ہے آتا کہیں نہیں ہے لیکن اس سال کیا ہوا کہ جی پی پریشان ہو گئے یہ تو ہمارے سیل بس میں ہی نہیں لیکن جب دیکھا وہ آسٹ لائن ایک ایسی چھوٹی سی لائن لکھی تھی انٹر پرسنل سکیلز کمیونکیشن سکیلز تو بیس کوششن آپ کو وہاں سے آئیں گے تو آپ وہاں پریشان نہیں ہوں گے اگر آپ نہیں نہیں پڑھا ہو اس لائن کو کبھی نہیں کرنا کیونکہ آپ کو پوچھے سیلیبس میں ہے تو آپ کو پوچھے جا سکتے ہیں سکیلز ہیں ٹائپ ساپ کمیونکیشن ہے بیریر ساپ کمیونکیشن سکیلز کمیونکیشن سٹریس منیجمنٹ ایسرٹیونیس میکنگ پرابلم سالوینگ وربل کمیونکیشن اور جو دوسرے موڈ سن کمیونکیشن کے موڈرن جو ہیں جس میں ای میل ہے وہ آپ ضرور پڑھ جانا دیکھیں وہ آپ مس نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آئے ہیں میں ریسنٹ کی بات کر رہا ہوں اسی ایک ٹاپک سے بیس کوششن ڈالے ہیں تو اس لئے آپ اس کیونکہ اس کے لئے آپ یہ پڑھ لیجی لیکن کل آپ کے لئے وہ فیٹل ہو تو میں ایسا کام نہیں کرنا چاہتا لیکن میں نے ایک انگلیش کا ایک 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 اس سے میں نے کہا ہے کہ اس کی مجھے کوئی بک لسٹ دے دے جس سے ہمیں یہ سارا مل جائے اور ہمارے اسی سے نکل جائے اور چھوٹی بھی ہو کم ٹائم میں لگ اس نے کہنے کے لئے بولا ہے کہ مجھے دو تین دن یا ایک ہفتہ لگ جائے گا میں آپ کو اچھی خاصی ایک بک اس کے لئے بولوں گا بچوں کے لئے کون سے ٹھیک رہے گی تو میں یہاں سے تو میں کمیونکیٹ نہیں کر پاؤں گا وہ میں آپ کو ٹیلی گرام چینل میں کمیونکیٹ کروں گا آپ اس کے لئے کون سے بک کروگے کنسٹ تو اگر آپ ٹیلی گرام چینل میں ابھی تک نہیں ہو تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک رکھوں گا ٹیلی گرام چینل میں آ جانا وہاں پہ اس کا میٹیل بھی مل جائے گا تو اس کے بعد ہے ٹینت دس وہاں ہے یہاں پہ جنرل سائنس جب کہا گیا اس میں لکھا ہے اور جنرل ٹاپکس آف فیزکس کیمسٹری بیولوجی دیکھیں میں نے لکھا یہ وہاں سے نہیں ہے یہ یوں ہے یہ یہ وہاں سے تو لکھا نہیں ہے یہ میں نے لکھا ہے وہاں پہ تو آپ کو صرف جنرل سائنس لکھا ہے تو جنرل سائنس میں آپ کو کیا پڑھ نا ہو دیکھیں جنرل ٹاپکس آف فیزکس کیمسٹری بیولوجی فیزکس کیمسٹری بیولوجی فیزکس فیزکس یہ یعنی کہ آپ ابھی بڑی 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 تھارمز کو سالو کرنا بیٹھ ہوگئے نہیں بیسکس بیسکس جیسے ایٹھ کا نائن کا اور ٹین کا الیون ٹیویل آپ چھوڑ دیجئے آپ ایٹھ نائن ٹین اگر آپ کو کوئی بوک ملتی ہے سائنس کی بوک آپ وہ پڑھ سمجھ لیجئے کہ وہاں سے آپ کا پیپر آنے والا ہے اگر آپ اتنے آلسی ہیں کہ کہ پڑھیں گے ایٹھ نائن ٹین کی سائنس تو آپ کام کر لیجئے اگر آپ کو کہیں سے ٹاٹا مگرا ہل ایک بک آتی ہے ایک موٹی بک آتی تھی اس کا فوٹو تو میں رہا ہے اگر آپ کہیں سے نہیں ملا وہ تو میرے پاس ایک بک ہے اس کو پیڈیا بنا کے آپ کو ڈال دوں گا ٹیلی کو کچھ اور پڑھنے کی ضرور نہیں ہے اور جو ہے میں اس کے اپنے جو ہے اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی اپلوڈ کرنے والا ہوں تو اگر آپ سبسکرائب کیا ہو آ ہے کر لیجئے تو بیل آئیکن بھی اس لیے دبائیے کیونکہ آپ کو نوٹفکیشن ملے جو ہی میں اپلوڈ کروں آپ کو پتا جل جائے دیکھ ایک چیز میں نے یہاں پہ لکھا ریمیمبر ایمیسی نہیں کرنا ہے صرف بیسکس پڑھنا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے مجھے ایمیسی نہیں کرنا ہے مجھے بیسکس پڑھنا ہے تو آپ بڑے بڑے جو بیسک ہے بیسک بیسک مطلب جو کسی آٹھ سوالے کو بھی پتا ہونا چاہیے وہ پڑھنا جیسے نمک کا یہ فارمولا کیا ہے کامن کامن سالٹ جا ہے اس کی اس کا یہ فارمولا کیا یہ یہ بتانا ہے وارٹر کا فارمولا کیا یہ پتا ہونا چاہیے یہ بیسک ہے آپ نہیں آپ آپ وارٹر کی بہت ساری پراپٹی دون میں بیٹھ ہوگے تو اب یہ بیسک کمپیوٹر انٹرنیٹ جو اے آر کا اگزام ہوا تھا جو جی پی ایسی نے اگزام کیا تھا وہ پہ جو ہے یہ بیسک کمپیوٹر لکھ کے انہوں نے بہت کمپلیکس پوچھا تھا تو تیار لیجیے آپ کو ایم سی نہیں کرنا ہے آپ کو تھوڑا بیسک پہلے پتا کرنا ہے پھر بیسک سے تھوڑی کمپلیکس جی کی طرف جانا ہے اور وہ بھی کرنٹ سے ریلیٹر جو ہو دیکھیں اس کے لیے جو ہے اگر آپ اریہت کی کمپیوٹر سائنس ملتی ہے اریہت کی کمپیوٹر کے لیے بھوک آتی ہے اس پہ سارے جو ہیں اچھے خاصے بہت زارے ایم سی کیوز ہیں اس پہ تو وہ لے آنا تو اس کے جو آپ سارے چپٹر کور کر لینا اور اس کے ایم سی کیوز سارے سالو کر لینا جتنے اتنا آپ کو بھوک میں آتا ہے اس کی ہسٹری بھی evolution of کمپیوٹر بھی generation one generation two generation اس میں introduction میں لکھا ہے میں نے تو کمپیوٹر ہارڈویر آپریٹنگ سسٹم سوفٹویر آر مائکروسافٹ آفکس مائکروسافٹ آفکس ڈیٹا بیس کونسپٹس آر ڈیٹا کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کمپیوٹر آرکیٹیکچر انٹرنیٹ انٹرنیٹ سرویس کمپیوٹر سیکیورٹی ڈیٹا ریپرزنٹیشن اور یہ منیموم ٹاپکس ہیں دیکھیں یہ بیسک ٹاپس جن سے زیادہ پوچھے جاتے ہیں یا انہی سے پوچھے جاتے ہیں سارے ٹاپکس سارے پوچھن تو اگر آپ ریہند کی نہیں لارے ہیں تو یہ ٹاپس کسی ریزنگ انٹرنیٹ ایبلیٹی اب یہ بہت مدب ایم بیگیاس ہے جنرل منٹل ایبلیٹی یا لوجکل ریزنگ کیا اس میں سب ٹاپکس ہوں گے وہ میں نے سارا رکھا ہے لکھ کے رکھا آپ ایک ایک کر کے نوٹ سارے لکھ لیجئے اور ایک ایک جیسے پہلے پہلے میں نے اینالوجی لکھا پھر سریز لکھا لکھ لیجئے پہلے اس کو کمپلیٹ کر لیجئے اس کو آپ کو دن لگے دو دن لگے سریز کر لو کوڈنگ کر لو بلڈ ریلیشن دیریکشن سینس ٹیسٹ لوجکل وین ڈیاغرام اور الفابیٹیکل ٹیسٹ سیٹنگ ارینجمنٹ بہت زیادہ ٹریننگ آج کل بہر اگزم میں آتے اور اتنے مشکل آتے آپ کا کرنے بیٹھ جاؤ گے تو آدھ آدھ گھنٹا لگے گا پتا نہیں ہے کیسے کرنا ہے تو میتھمیٹیکل آپریشن ہیں اور ارثمیٹک ریزننگ ہے تو انسرٹنگ ان مسنگ کریکٹر بھی ہیں وہ بہت ہی آتے ہیں نمبر رینکنگ اور ٹائم سک وینس ٹیسٹ یہ جو ہیں اب آپ کہاں سے دیکھو یہ سارا جو ہے آپ کو پتا ہوگا یہ آئی ایس میں بھی ہوتا ہے جسے ہم سی سیٹ آپ پڑھنا نہیں ہے اگر آپ سی سیٹ کی بکلا ہوگے تو بہت میں آپ کو ایک سجیسن دوں گا آپ جو ہے کسی آپ کو کسی انشیوٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے دیکھ آپ انشیوٹ پہ جاؤ گے سارا دن آپ کا آنے جانے میں جائے گا آپ ایک کام کر لیجیے اس کے لیے یہ ایک یوٹیوب چینل ہے انک ایڈمی ایڈمی میں ایک سر ہیں اس ایس آپ کو کرنا ہے تو اینالوجی دون لیجیے اور آگے لکھ لیجیے تو آپ کو مل جائیں گے اس نے لکھ ہیں دیکھیں اگر آپ کو فارمولاز وغیرہ یاد نہیں رکھنے ہیں دیکھیں فارمولاز اس میں پرابلم ہے فارمولا آپ کتنے چیزوں کا رکھو گے اور جو 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 آرٹس بیگراؤنڈ سے ہیں جنہیں میتیمیٹکس کا یہ پتہ نہیں ہے وہ کہاں سے آپ اس ٹائم فارمولاز یاد رکھیں ان کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا یہ واحد انسان ہے یوٹیوب پہ جو آپ کو کرا کے دے گا تو آپ کے لیے جو ہے آپ کسی اور کا مت دیکھو صرف آپ اسی کا دیکھو آپ کے لیے بہت آسان آنے والا لیکن صرف جو ہے صرف اس کا ایک ہی ہے اس کا وہ آپ کو اس سے نہیں کرنا ہے کیونکہ وہ شاید مجھے یہاں پہ مسنگ ہے ہاں سیلوجزم سیلوجزم آپ کو اس پرانی سے نہیں کرنا ہے یہ سیلوجزم سیلوجزم آپ سیلوجزم آپ کو سیلوجزم سیلوجزم آپ کو میں ایک ویڈیو میں آپ کو دے دوں گا کس پہ یوٹیوب سوری آپ نے ٹیلیگرام چینل پہ وہ میں آپ کو دے دوں گا اس سیلوجزم کا وہ آپ دیکھ لیجئے آپ کا ساری پرابلم سالو ہو جائے گی تو باقی باقی یہاں پہ ای ٹی سی لکھا یہ بہت بڑی پرابلم ہے اور ڈیٹا انٹرپیٹیشن چارٹس گراف سٹیبلرز ڈیٹا سیفیشنسی یہاں پہ بھی ای ٹی سی لکھا کلاس ٹین لیول اب کلاس ٹین لیول کا یہاں پہ آپ سے اگر آپ بھی جو ہے کلاس ٹین بھچے تو ہو نہیں آپ کے لیے مشکل پوچھے جائیں گے یہ بیسک بول پہلے بھی بولا ہوں آپ بیسک بول کے آپ کو کمپلیکس پوچھیں گے اس کے لیے آپ تیار ہیں تو بیسک صرف رائٹنگ میں ہے کمپلیکس آپ کو آنے والے ہیں اس میں آپ کو آنے والے ہیں اس پہلے جو لکھا ہے اس کے علاوہ آپ کو پڑھ نمبر سسٹم وغرہ یہ تو جو لکھا ہے وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے گراف چارٹ اس کے علاوہ کیا پڑھنا ہے اس کا سکرین شوٹ لے کے رکھے یا اگر آپ ویڈیو دوبارہ دیکھ رہے ہیں تو لکھ ہے ٹرین پرابلم ہیں ٹرین پرابلم آپ پتا ہوگا جو بہت ساری اگزمز میں آتا ہے کہ ٹرین اتنے سپی سے چلی وہ پہ کھمبا تھا وہ کتنا ٹائم لگے پاس کرنے میں ٹرین کو تو اس طرح کی پرابلم آتی ہیں یا ایک ٹرین یہاں سے آرہی ہے یہ ٹرین اتنی لمبی تھی ان کو پاس کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا وہ ٹرین پرابلم سے میں کہہ رہا ہوں تو اس کا سورس پھر سے میں آپ کو بہت رہیں گے اس کے علاوہ آپ کو اچھا پڑھا نہیں سکتا یہ سنجے کمار شاہ ہے اگر آپ کو ایک ایک والے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اس ہر اگر آپ کچھ اور سجاؤ ہو کہیں پہ آپ کو سلیبس میں کچھ بھی رہا ہو کہ یہاں پہ آپ نے یہ صحیح نہیں بولا یہ چیز آپ کو مل نہیں رہا ہے کیا یہ صحیح ہے کیا وہ صحیح ہے جو کوئی بھی آپ کی کوئی کیوری بلیو نہیں کرتا ہوں میں جو ہے میں سٹریٹ فار ورڈ آپ بتا دوں گا آپ صحیح کر رہے ہو یا غلط کر رہے آپ صحیح کر رہے تو صحیح بولوں گا غلط کر رہے تو نہیں بولوں گا چلو آپ ناراض ہو جاؤ جاؤ تو کوئی آپ اس پہ مات جائیے کہ اس نے یہ ایسا کہ رہا ہے جو ملہ چینل جتنی بڑی ہوتی ہے اس کا سٹینڈارڈ وہ اپنا اس طرح سے رکھتا ہے پھر سٹینڈارڈ لو ہو جاتا ہے تو آپ کیا ہے میں آپ کے لیے پرابر نوٹ پہنچ گا پرابر ویڈیوز پہنچاؤں گا اور میرے بس میں ہو تو باقی جو ہے خدا آفیز گوڈ بائی تو نیکس ویڈیو میں پھر سے ملتے ہیں تینک یو